یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اسٹار پلس کا سب سے لمبا چلنے والا سیریل ہو چکا ہے جس میں آپ لوگوں نے بہت سے کرداروں کو دیکھا ہوگا اور اب اس سیریل میں کرداروں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے انہی میں سے ایک کردار تھا گائیتری کا جو اس سیریل میں نیتک کی ماں اور اکشرا کی شاس کا کردار نبھاتی ہوئی نظرائن دی اور درشکوں نے اس سیریل میں ان کو کافی زیادہ پسند کیا تھا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں گائیتری کا کردار نبھان اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہماری ویڈیو کے اند تک جرور بنے رہے آپ کو بتا دے کہ ٹی وی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں جہاں ایک اور نیتک اور اکشرا کی جوڑی کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا تھا تو دوسری اور اس سیریل کے ہر ایک کردار کو بھی درشک اپنا بھرپور پیار دے رہے تھے انہی میں سے ایک کردار تھا گائیتری کا جس کو سونالی ورما نبھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی بھلی ہی سونالی ورما ٹی نیوز ریڈر کے دور پر کی تھی اور انڈی ٹی وی چینل پر ان کو نیوز ریڈر کا کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا کئی سال تک نیوز چینل پر کام کرنے کے بعد ان کو ٹی وی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کام کرنے کا موقع ملا اور یہی سے ان کے ٹی وی کریر کی شروعات ہوئی جس میں ان کو گائیتری کا کردار نبھاتی ہوئے دیکھا گیا اور اپنے اس کردار سے یہ کافی زیادہ فیمز بھی ہوئی اور آج بھی درشک ان کو اسی کردار کی وجہ سے جانتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس شو کے بعد کسی اور ٹی وی سیریل میں کام نہیں کیا اور سال دوہزار چودہ میں انہوں نے اس سیریل کے دوران ہی سچین سجدیوہ سے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے ٹی وی انڈوسٹری کو الویدہ کہہ دیا جس کے بعد یہ کسی بھی ٹی وی سیریل کا حصہ بنتی ہوئی نظر نہیں آئی اور آج بیتے کچھ سالوں میں سونالی ورما یعنی کی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ گائیتری پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور پہلے سے کافی زیادہ اسٹیلیز بھی نظر آتی ہیں جیسا کہ آپ ان کی ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہو اور اب ان کو پہلی نظر میں پہچان پانا بھی کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو دوستو آپ سبھی کو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں گائیتری یعنی کی سونالی ورما کا کردار کیسا لگا تھا آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے چرور بتائیں